موسیقی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امیدہ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں گرمین بیف نلی نہاری کی ریسپی جو کہ بہت ہی مدیدار بنیں گی اور یہ ریسپی دیکھ کے آپ کو کسی بھی بڑے ہوتل پر جانے ہی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بڑے ہوتل سے بہترین بیف نلی نہاری ہم گھر میں بنا لیں گے دو بردس بیرہ شاہر پڑوانار شاہر پڑوانار ہی کھانے ہونے چاہیے ہیں دو بردس نمک مرچہ ہر چیز پوری ہے بلکل ساٹھ دو بردس نلی نہاری کے لئے میں نے ایک کلو بیف کا گوشت لے لیا ہے اور بیف کے گوشت کے لئے آپ کوشش کریں جو نلی کے ساتھ مچھلی کا گوشت ہوتا ہے نا وہ اتروائیے گا پیس تو ایک کلو میں نے یہاں پہ بیف نلی نہاری کے لئے لے لیا ہے اور مسالہ میں نے آرریڈی تیار کر کے رکھ لیا ہے یہ دیکھیں مسالہ ادرک اور ہری میرچی کو میں نے چاپ کر کے رکھ لیا ہے تین سے چار درمیانے سائز آپ پیاز لے سکتے ہیں اور بیس سے پچیس چھوٹی درمیانی سائز کی تھوم کی کلیاں آپ لے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس گرینڈر ہے تو آپ ہری میرچی اور ادرک کا پیسٹ بنا سکتے ہیں اگر نہیں تو یہ ہر گھر میں یہ چاپ پر موجود ہوتا ہے تو آپ ایسے چاپ کر سکتے ہیں لیکن مجھے اس طرح اس میں چاپ کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے تو نمک ڈال کے میں نے ہری میرچی اور ادرک کو چاپ کر لیا ہے اور یہاں پہ ایک خوبصورت سا پریشر کو کر لییں گے اور اس کے اندر گوشت ڈال دیں گے اور اس سے گلانے کے لئے ایک گلاس پانی ڈالیں گے اور گریوی کے لئے لیدہ سے پانی ڈالیں گے اس سے آپ کا حساب برقرار رہے گا اور یہ دیکھیں یہ مسالہ میں نے سارا اس میں ڈال دیا ہے اور ہلدی ڈالیں گے اور بکایا مسالہ جات ڈالیں گے یہ دیکھیں ایک چمچ میں نے ہلدی ڈال دی ہے ایک چمچ اس میں جائے گی لال مرچی تو مرچی تھوڑی کاما رکھئے گا کیونکہ آپ نے بعد میں بھی مسالہ جات ڈال لیا ہے درمیانہ سا جنمک جائے گا یہ دیکھیں گریوی کے لئے میں نے یہ تین پاؤ کا ہے تو تین پاؤ یہ میں نے ڈال دیا ہے اس میں گریوی کے لئے الیدہ سے پانی جو کہ یہ پانی اینڈ پہ جا کے ہم نکال لیں گے گریوی کے لئے تو ویڈیو سکپ مت کیجئے گا پوری دیکھئے گا بیس منٹ کے لئے دیکھیں میں نے پریشر کو کر چھوڑ دیا تو یہ دیکھیں بیس منٹ آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیو میں یوں گزر جاتے ہیں جلدی جلدی سے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے پریشر کی اندر سے جو گیس اینہ مکمل طریقے سے نکال لیا ہے جو چھوٹا کیل ہے وہ اسے میں نے چیک کیا ہے کہ مکمل طریقے سے گیس جو اینہ وہ نکل گئی ہے اکثر مائے پہنے جلد بازی کرتے ہیں اور نقصان کر لیتی ہیں تو کوشش کریے گا کہ جلد بازی مت کیجئے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں گوشت ہمارا جو گل جو کہا ہے تھوڑی سی قصر ہے وہ ہم بنائی میں نکال لیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب ہم کیا کریں گے گریوی جو ہم نے بنانی ہے بیف نہاری کی اس کے لیے یہ گوشت کو ہم چھان لیں گے اور گریوی علیدہ کر لیں گے اگر آپ اس طریقے سے بیف نہاری بنائیں گے تو بہت ہی ٹیسٹ فول بنیں گی اکثر میں نے ویڈیوز میں دیکھا ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھا پانی جو ہے نا وہ اس کی گریوی بنا دیتے ہیں تو اس طرح مجھے تو کوئی مدیدار نہیں لگتی میں تو اکثر ایسے بناتا ہوں گریوی یہ دیکھیں یہ جو گریوی ہے نا یہ گریوی بہت ہی مدیدار بنیں گی اور اس کا جو مسالہ ہے یہ دیکھیں ہم اس میں ڈال دیں گے تاکہ ہم اس کی اچھے سے بنائی کر سکیں یہ دیکھیں ہم اس کی آئل ڈال کے اچھے سے بنائی کریں گے آپ اس کے اندر دیسی گی بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر ڈالٹا گی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں فیلال آئل استعمال کر رہا ہوں تو ہم اس کی حلکی آنچ پہ بڑے ہی پیارے طریقے سے آہستہ ہاتھ سے بنائی کریں گے تو ہماری بیف کی جتنی دیر میں بنائی ہوگی اتنی دیر میں ہم ساتھ ہی ساتھ میں وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے گریوی کے لئے مسالہ بنائیں گے کالی مرچی کے میں نے چند آنے لیے ہیں اور دارچنی کا ایک پتر لیا ہے لونگ ہے کلونجی ڈالنا مات بولیے گا کلونجی سے بہت ہی ٹیسٹ آئے گا اور یہ گھر کا گندم کا آٹا ہے میں نے تین چائے کے چمچ گندم کا آٹا لیا ہے بزاری ہے تو اس کا بھی ایک چمچ ہم ڈالیں گے تو ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ گھر کا گندم کا آٹا ہم کچھا نہیں استعمال کریں گے اسے ہم کریں گے فرائے اکثر میں نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ گندم کا کچھا آٹا ہی اس کے پانی میں ڈالتے ہیں اور اس کی گریوی بناتے ہیں اور اس کا کچھا پن جو ہے وہ آتا ہے تو وہ چیز کو ہم یہاں پہ دور کریں گے ہم اسے ہلکی آنچ پہ ہمیں بلکل ہلکی آنچ پہ ہیں اسے فرائے کریں گے تو آپ بزاری آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن فلال گندم کا آٹا میں ہمارے پاس مجود ہے ہم گندم کا آٹا استعمال کریں گے اسے بلکل ساتھ میں چپکنے نہیں دیں گے یہ دیکھیں فلیم کتنا لو ہے آپ کو ایسے بلکل ہلکا رکھنا ہے اور اسے فرائے کرتے جانا ہے جب یہ براؤن ہو جائے جب آپ کو اس کی خوشب آنا سٹارٹ ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ فرائے ہو گیا ہے تو بلکل ہلکی آنچ ساتھ سے ایسے جیسے میں نے کیا ہے تو خوبصورت ساتھ بولیں گے اس کے اندر نکالیں گے اور اس کی ساتھ ہی میں گریوی تیار کر لیں گے تو ایک طریقہ اور بھی آپ چنے کا پورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کی گریوی بھی بہت مزیدار بنتی ہے لیکن فلحال میں گندم کے آٹے کی گریوی بنانے والا ہوں تو یہ پانی ڈالیں گے اور اسے اچھے سے میش کر لیں گے آپ انڈا میشر کے ساتھ بھی اسے میش کر سکتے ہیں اس کی یہ جو بوبل ہیں اچھے سے ختم کریں گے بالکل اچھے سے تقریباً دو سے تین منٹ آپ ایسے کرتے رہیں گے اور یہ مکس ہو جائے گا یہ دیکھیں کتنی پیاری گریوی بن گئی ہے تو یہ دیکھیں جتنی دیر میں ہم نے گریوی کا مسالہ گریوی ریڈی کی ہے اتنی دیر میں ہم نے وقت کو نہ زائیں کرتے ہوئے ساتھ میں فرائی بھی کر لیا ہے گوشت کو تو یہ دیکھیں بوٹی ہماری ٹوٹ رہی ہے ہمارا گوشت اچھے سے فرائی ہو گیا ہے ہمارا گوشت اچھے سے پاک گیا ہے یہ دیکھیں چمچ کے ساتھ ہی ہماری بوٹی جو ہے نا وہ ٹوٹ رہی ہے تو اب ہم کیا کریں گے جو ہم نے گریوی یہ دیکھیں نکالی تھی اس کی یکھنی نکالی تھی گریوی کے لیے تو وہ ہم ڈالیں گے اسے بھی ہم تھوڑا سا گرم کریں گے ایک اوبال دیں گے ہم اسے چھوٹا سا یہ دیکھیں اسے اچھے سے چمچ کے ساتھ ہلائیں گے اور تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کا ہم اسے وقفہ دیں گے تاکہ یہ اوبال آجائے یہ دیکھیں اب اوبال آگیا اس کے اندر اب کیا کرنا ہے ابلتے ابلتے ہوئے پانی میں ہم اس میں ڈالیں گے گریوی جو ہم نے آٹے کی بنائی ہوئی تھی ایک دم سے ہم نہیں ڈالیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے تھوڑا سا چملے لگاتے جائیں گے اکثر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جاتی ہے گریوی تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک تو ہانڈی میں اوبال نہیں ہوتا اس کی وجہ سے آتی ہے اور ایک آپ نے اچھے سے مکس نہیں کیا ہوتا اس کی وجہ سے آتی ہے اور یہ جو کھڑے مسالے ہم نے آپ کو دکھائے تھے پہلے ویڈیو میں ہم نے جو ریڈی کر کے رکھے تھے بنائی کے دوران تو یہ ہم کھڑے مسالے بھی ڈال دیں گے تو یہ ہمارا ایک چمج نہاری مسالہ بزاری جائے گا تو اگر آپ دس ہی گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو اس کی ایک ویڈیو میں نے مسالے کی بنائی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب تقریباً تین سے چار منٹ کا ہم وقفہ دیں گے ہلکی آنچ میں وقفہ دیں گے یہ دیکھیں بلکل ہلکا لو فلیم میں نے کیا ہوا تھا تاکہ گریوی ہماری جو ہے نا وہ اچھے سے گوشت کے ساتھ ڈسکس کر لے اور اب ہم کیا کریں گے اس سے تڑکے کے لیے ہم اس کے اوپر جو تلی آئی ہوئی ہے وہ ہم اتار لیں گے یہ دیکھیں اس کے اوپر جو گی آیا ہوا ہے تلی سے کہتے ہیں اس کی تری ہم اچھے سے اتار لیں گے ساری اتار لیں گے تو زیادہ بہتر ہے بلکل ایسے آپ چمج کو زیادہ نیچے ڈبوئیں گے نہیں تو یہ آسانی سے نکل جائے گی تو یہ دیکھیں بیف نلی نہاری ہماری ریڈی ہو گئی ہے میں نے تین چمج کی گریوی آٹے کی ڈالی تھی اگر آپ اس کی گریوی زیادہ سگنی کرنا چاہتے ہیں زیادہ گاڑی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں آپ چار سے پانچ چمج آٹے کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے جو اوپر سے تلی ہماری نکالی ہے تری وہ ہم اسے تھوڑا سا فرائے کریں گے تھوڑا سا بھونیں گے اور ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے ہم گوشت کے اوپر ڈال لیں گے یہ دیکھیں تو اس طرح سے اگر آپ گرمے بیف نلی نہاری بناتے ہیں تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ جتنا بھی اچھا ہوتل ہے جتنا بڑا بھی ہوتل ہے آپ اس کی نہاری کھانا چھوڑ دیں گے آپ گرمے نہاری بنائیں گے اور گرمے ہی کھائیں گے تو ڈسکی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے میں نے اس کے اوپر ادرک اور سبزدنیاں استعمال کیا ہے آپ اپنے صاحب سے کافی ساری چیزیں استعمال کر سکتے ہیں لیکن فیلال میں ادرک اور ہر دنیاں کا استعمال کروں گا اور ساتھ میں ہر میرچی رکھوں گا اوپر تو ریسپی اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ موکس میں ضرور بتائیے گا کیونکہ میرے پاس اس طرح کی کافی ساری ریسپیز ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو بیف نلی نہاری ہماری ریڈی ہو گئی ہے اس طرح اگر آپ گرمے بیف نلی نہاری بناتے ہیں بڑے ہوتل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہوتل سے زیادہ بہتر گرمے بنا سکتے ہیں کھانے اگر آپ تھوڑا سا تکو دو کریں تھوڑی سی کوشش کریں تو ہم اکثر میں نے کافی ساری ریسپیز جو ہے نا وہ ہوتل سے بھی کھائی ہیں اور گرمے بنا کے بھی کھائی ہیں تو ہوتل سے زیادہ مزے کی بہترین وہ ریسپی گرمے بن جاتی ہیں تو یہ ریسپی میں نے اپنے والا صاحب کی فرمیش پر بنائی تھی آج انہوں نے کہا تھا کہ آپ بیف نلی نہاری بناو اور میں نے ان کے لئے اسپیشلی بیف نلی نہاری بنائی ہے اور یہ دیکھیں ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ یہ دیکھیں گوشت گوشت اگر آپ مچھلی کا لیں گے تو اس کا یہ مزہ ہوگا کہ وہ گال بھی جائے گا اور مکس بھی نہیں ہوگا اس کا جو میچ ہو جاتا ہے یہ کوئی بھی بھوٹی آپ چیک کر لیں یہ دیکھیں وہ مکمل گال بھی گئی ہے اور وہ گریوی میں مکس بھی نہیں ہوئی تو یہ مزہ ہوتا ہے مچھلی کے گوشت کا شکریہ موسیقی